دوستو ورلڈ وارڈ 3 کل کی اوتار کلیو کیانت کو لے کر آپ لوگوں نے انیکوں بھوشیہ وانیاں سنی ہوگی جو کی انیک پرکار کے سندھ و بھوشیہ وقتوں دوارہ کری گئی ہوگی پرنتو آج کی یہ ویڈیو بہت زیادہ خاص ہونے والی ہے کیوں اس کا بہت بڑا کارن آپ لوگوں کو بتاتا ہوں دراصل آج جن بھوشیہ وقتہ کہیں یا جس مہان سندھ کی بھوشیہ وانیاں ہم لے کر آئے ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بھارت کے ناستر دمس ہیں پرنتو ان کی بھوشیہ وانیاں پڑھ کر میرا تو ماننا الگ ہے اور آپ لوگ بھی ان کی بھوشیہ وانیاں سن کر ایسا کہنے کو مجبور ہو جائیں گے کہ ناستر دمس کے ساتھ ان کی تلنا کرنا ایک بہت ہی بچکانی حرکت ہے کیونکہ وہ ناستر دمس سے کئی کناہ زیادہ آگے بڑھ چکے ہیں دراصل دوستو یہ جو ہم آج جن بھوشیہ وقتہ جن کی بات کر رہی ہیں یہ کوئی ویدیشی مول کے بھوشیہ وقتہ رہی ہیں پرنتو بھارت کے یہ جانے مانے وہ مہان سنت ہیں میں جانے مانے اس لئے کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ اپنے کال میں اپنے یگ میں بہت زیادہ پرکھات رہے تھے پرنتو آج کے یوہ ان سے ابھیگیاں ہیں کیونکہ ان کے بارے میں نہ تو کبھی پڑھایا جاتا ہے وہ نہ ہی کتاب یا ویڈیوز کے مادیم سے بتایا جاتا ہے یہ ایک ایسے بھوشیہ وقتہ ہیں جو کی بہت ہی زیادہ گیانوان تھے جن کی بھوشیہ وانیہ سو پرتشہ سٹیک ثابت ہوئی تھی تو آج انہی کے بارے میں بات کریں گے نمشکار دوستو سواگتہ ایک بار پھر سے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل کی ایس فیکٹ پر آج کی ویڈیو بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے کیونکہ اس ویڈیو میں ہم پوتو لری ویر بھرمہندر سوامی جی کی بھوشیہ وانیوں میں ہونے والے بھوشیہ کے بارے میں جانے گے اور وہ بھی بلکل ڈیٹ کے ساتھ میں تو چلیے دوستو بینہ ٹائم کو ویشٹ کریں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں آج تک آپ لوگوں نے جتنی بھی بھوشیہ وانیہ سنی ہوگی وہ سبھی صرف کال کے اکورڈنگ ہوگی پرانتو اس بھوشیہ وانیوں میں آپ کو ڈیٹ بھی بتائی جائے گی میرے خیال سے آپ سبھی لوگ ناشتر دیمیس اور بابا ونگا کو تو جانتے ہی ہوں گے لیکن کیا آپ بھارت کے مہان سنت پوتو لری ویر بھرمہندر سوامی کو جانتے ہیں جن کی کی ہوئی بھوشیہ وانیہ سو پرتیشت ستیہ ہوئی ہیں اور آگے بھی ستیہ ہونے سے کوئی نہیں روک پائے گا انہیں بھارت کا ناشتر دیمیس بھی کہا جاتا ہے پرانتو یہ بولنا کہتہ ہی اچھت نہیں ہوگا کیونکہ یہ ناشتر دیمیس سے کئی گونہ آگے نکل چکے ہیں بھرمہندر سوامی ایک مہان سنت تھے اور انہوں نے بہت سی بھوشیہ وانیہ کی ہے جو کی بلکل ستیہ ہوئی ہے ان میں سے کچھ بھوشیہ وانیہ جیسے کی پراثم ویشوید دوہجار چار کی سنامی اور ریسینٹلی کوویڈ نائنٹین اوٹوموائل کا عویسکار سین فرانسسکو میں انیس سو بینوے میں بھوکمپ چائنا میں سوپر ٹائفون نینہ جس میں لاکھوں لوگ کال کے آگھوس میں سما گئے تھے انیس سو چوہتر میں بانگلہ دیش میں پڑا سوکھا جس میں لگ بگ ستائیس لوگ موت کے موں میں سما گئے تھے انگریجوں کے بھارت پر راج کرنے کی بھوشیہ وانی الیکٹرونک سٹی کا وشکار انیس سو چوراسی میں بھپال گینسٹ تراثدی ماتا دوارہ بچوں کی ہتیا خاد پدارتوں میں مشرن سارس وائرس اور انیمہ ماری اور سب سے حیرانے والی بات یہ ہے کہ یہ سبھی پرڈکشن آج سے لگ بگ ایک ہجار ورش پہلے کی گئی تھی اور سبھی پرڈکشنوں کو تار کے پتروں پر لکھا گیا تھا تار کے جو پتر ہوتے ہیں ان پر انہیں درد کرا گیا تھا اور یہ ساری بھوشیہ وانیاں بلکل ستیہ ہوئی ہیں لیکن دوستو بھوشیہ میں ہونے والی ان کی بھوشیہ وانیوں کو جان کر آپ ایک تم چونکنے والی ہیں اور آگے بڑھنے سے پہلے ہم تھوڑا ان کے پستک کے بارے میں جان لیتے ہیں ویر بھرمودر سوامی جی جن کا جنم بھارت کے اندر پردیش راجعہ میں ہوا تھا اور ان کے دوارہ ایک پستک لکھی گئی تھی جس کا نام کلگ نانم ہے یعنی کہ دوستو کلگ نانم ان کی ایک پستک تھی جس میں دیش اور دنیا کی چودہ ہجار بھوشیہ وانیاں لکھی ہوئی ہیں اور ویر بھرمودر سوامی جی دوارہ اس پستک کو تیلگو بھاشا میں لکھا گیا تھا اور اندر پردیش کے کڑاپا جلے میں انہوں نے جیو سمادی گرہن کر لی تھی ارثات انہوں نے جندہ ہی ایک گڑے کے اندر سمادی لے لی تھی ایسا اس لیے مانا جاتا ہے کیوہ آج بھی جندہ ہیں اور کڑی ملیا پلے میں سمادی کے اندر تپسیا میں لین ہے ان کی باتیں اور گاتھائیں آج بھی لوگوں کے موں سے سنی جا سکتی ہیں مکھے پستک کو بنگانا پلے مٹھ میں ایک گڑے کے اندر رکھ کر اس کے اوپر ایک املی کا بیج لگا دیا گیا تھا جو کی آج ایک بہت بڑے پیڑ کا روپ لے چکا ہے کیوہل اس کے ایک چھوٹا سا حصہ انیس سو ستر میں تیلگو بھاشا میں ایک پستک کے روپے پردرشت کرا گیا تھا کلگ نانم ایک سنسکرط شبد ہے جس کا ارث ہے سمیہ کیا گیان ارثات اس کا ارث بھوشیہ کی بھوشیہ وانیوں سے بھی ہے اندر پردیش کے ہر گاو اور شہر میں اور دکشین بھارت کے کچھ جگہ پر بھرامرگ گڑی گڑی کے مندر دیکھنے کو مل جائیں گے اور اندر پردیش میں شاید ہی ایسا کوئی انسان ہوگا جس نے ویر بھراموند سوامی یا ان کی پستک کلگ نانم کے بارے میں نہیں سنا ہوگا اور اسی پستک کی بھوشیہ وانیوں کو آج ہم اس ویڈیو میں جانیں گے تو چلیے دوستو بات کرتے ہیں بھوشیہ میں ہونے والی ان کی بھوشیہ وانیوں کے بارے میں جن کو آجان کر آپ بلکل حیران ہونے والے ہیں ویر بھراموندر سوامی کے انسار ورش دوہجار چوبیس پچیس کے شروعات میں لوگ اچمبیت ہو جائیں گے اور کئی لوگوں کی جندگی بدل جائے گی یعنی کہ یہ ورش لوگوں کے لیے خوشیوں سے بھرا ہوا ورش ہوگا جس میں نشط روپ سے کچھ ایسا ہونے والا ہے جو لوگوں کی جندگی بدل دے گا یعنی تیسرے وشو ید کی بات کریں تو سوامی جی کے انسار دوہجار ستاون دوہجار ساٹھ کے بیچ میں کبھی بھی تیسرا وشو ید ہو سکتا ہے جس میں چائنہ، رشیا، انڈیا، امریکہ، جاپان، کوریا اور کئی بڑے بڑے دیش بھاگ لیں گے اور اس وشو ید کے بعد وشو کی کیول ایک بٹا سات جن سنکھیا ہی بچ پائے گی باقی لوگوں کو اس بھایانکر ید میں اپنی جان گوانی پڑے گی اور آنے والے سمیں میں انیکوں پرکار کی بھایانکر بیماریاں بھی دیکھنے کو ملیں گی دوستو اس ویڈیو میں ہم نے ان کی بھاوشیہ وانی کا ماتر ایک پارٹ بتایا ہے کیونکہ ورنہ ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی اور ان کے بارے میں بتانا ہے اس لئے آپ شکتہ تاکہ آپ کو پتا چلے کہ ہمارے بھارت کے اندر کتنے مہان سنکھ ہیں ان کی بھاوشیہ وانیوں کا دوسرا پارٹ آپ کو جلدی ہماری چینل پر ملے گا اور اگر آپ لوگ اس کا دوسرا پارٹ جلدی چاہتے تو آپ ہمیں کمنٹ کر کے پارٹ ٹو کی مانگ کر سکتے ہیں ویسا ہی آپ لوگ ہمیں یہ بھی بتائیے کیا آنے والی ویڈیوز میں ہم آپ کو بھاوشیہ وقتہ یا جو سنکھ ہوتے ہیں ان کا انٹروڈکشن بھی بتایا کریں یا ماتر ان کی بھاوشیہ وانیاں ہی سننا پسند کریں گے دوستو کمنٹ کر کے بتائیں ملتے ہیں نیکچ ویڈیو میں تب تک کے لیے راب راکھا